نمسکار جے کے نیوز سیبن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست مہنلال شرمہ اور جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں میں جمہو کے اندر جس طریقے سے ایک بہت بڑا آنتگی حملہ ہوا اس کے بعد اس سے پہلے جو تھا حملہ وہ نگروٹا میں ہوا اس سے پہلے رجوری پنچ میں پاکستان دوارہ کائرانہ جو حرکت کی جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں جمہو کشمی ریاست کے اندر اور کشمیر کے اندر بھی جو محول تھا وہ خراب رہا وہاں بھی بھی دو جمان جو ہمارے انڈین آرمی کے شہید ہوئے تو کہیں نہ کہیں جو ریاست کے اندر جو محول ہے وہ بلکل ایک خراب بنا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں پورے ریاست ہی نہیں بلکہ پورے بارت دیش کے اندر کہیں نہ کہیں ایک جو محول جو تناب ہے وہ جد کا جو بن چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس بشے کے اوپر جرور سوچنا ہوگا اور ہمارے ساتھ اس ہمیں ساگر پردان جی بسٹک پریزیڈنٹ وجرنگ دل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ آج جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جمہوں کے اندر انیس سن نبے کے حالات پدک گئے جا رہے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس کے بعد ہی خواب دیکھ� ہوں جس طرح سے جو بار وار پاکستان دوارہ جس طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں جمہو کشمیر انڈین آرمی کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جد ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں دونوں دیشوں کو نقصان تو ہوگا تو کیا کہنا چاہتے ہیں میں پہلے کی سب سے پہلے جو جمہو کشمیر کے اندر جو ایک ملٹنسی کا محول بنایا جا رہا ہے خاص کا جمہو پروینس کے اندر اور میں یہ کلیر کہتا ہوں کہ یہاں پہ 1990 کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جمہو کے اندر یہ کہیں کہ سیکیوٹی لیپس ہے یہ سیکیوٹی میں چھوک ہوئی ہے اسی وجہ سے جمہو سیٹی میں جمہو سیٹی میں ملٹنسی بڑھ چکی ہے جس طرح سے ہمیں جس طرح سے اپکالی نیوز ملی ہمیں کہ دومانہ کے اندر بھی لوگ کچھ لوگ آئے ہیں تو میں یہ بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو پروینس کے لوگ جمہو کے لوگ 1990 کے حالات جمہو کے اندر پیدا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ ہم جمہو پروینس کے لوگ اس سرکار نے اگر برمیس روہنگیاز بنگلہ دیشیوں کو باہر نہیں نکالا تو جمہو پروینس کے لوگ برمیس اور روہنگیاز کے اوپر جا کے سرجیکل سٹائک کریں گے پھر اس کی ساری زمباری گورمنٹ کی ہوگی کیونکہ میں دیکھتا جا رہا ہوں آپ مہون جی کہ جمہو کے اندر روہنگیاز بنگلہ دیشیز برمیس اپنی کلونیاں بناتے جا رہے ہیں اور مارکٹس اپنی بناتے جا رہے ہیں تو میں جس طرح سے میں بلکل صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سرکار نے ایک مہینے کے اندر اندر روہنگیاز بنگلہ دیشیز برمیس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی تو جمہو کے لوگ ایک جو ڈھو جائیں گے اور روہنگیاز بنگلہ دیشیز برمیس کے اوپر جا کے سرجکل سٹائٹ کریں گے اس کی ساری ذمہ واری اس سرکار کی ہوگی کیونکہ اب جمہو کا عام سمات چپ بیٹھنے والا نہیں ہے جو چار پانچ دن جو پہلے سترہ کے اندر اٹیک ہوا اس میں ساری ملی بغت روہنگیاز بنگلہ دیشیز کی ہے یہ ان کی وجہ سے ہی اٹیک ہوا ہے اور آپ دیکھیں کیمپ کے چاروں آگے پیچھے روہنگیاز اور بنگلہ دیشیز لوگ رہتے ہیں میں یہ جمہو کے لوگوں کو میں اپنے جمہو کے ڈوگروں کو میں اپنے جمہو کے بھائیوں کو یہ اشواست کرتا ہوں کہ جمہو کی اندر ہم لوگ انیس سو نبے پانمے کے حالات نہیں بننے دیں گے جمہو کے اندر ہم بھائی چارہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے دیں گے اگر اس سرکار نے روہنگیاز اور بنگلہ دیشیز کے اوپر کاروائی نہیں کی تو جمہو پورا پروینس ایک ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار آٹھ کے حالات جمہو میں نہ بن جائے سر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھارت ہے وہ سوپر ایکنومنگ پاور بننے جا رہا ہے پورے دنیا کے اندر تو کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کی لگتا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ساجش ہے پاکستان کی ساجش ہے جے کیا لگتا آپ کو کہ اس طریقے کے جو محول جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جدھ جو ہے وہ اس کا solution ہے کہ کیا مانتے ہو آپ میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھو یہ حالات جو بھی پیدا کر رہا ہے یہ حالات میں آپ کو بلکل دیکھو میں بلکل سپسٹ کر رہا ہوں کہ یہ حالات پاکستان سنتالیس سے جمہو کے اندر پیدا کر رہا ہے سنتالیس سے جمہو کشمیر کے اندر یہ حالات پیدا کر رہا ہے یہ سرکار نے اگر جمہو کشمیر کے اندر اور خاص کا جمہو پروینس کے اندر ملٹنسی بے روک نہیں لگائی تو عام ہندو سمار سڑکوں بھی آ جائے گا اور جہاں تک آپ نے یدگی بات کی دیکھو میں تو اب میں بلکل سپا سکر رہا ہوں کہیں نہ کہیں یا موڈی جی کو یہ چھپن انچ کا سینہ ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے کام نہیں بننے والا مجھے یہ بتائیے کی آج تک آج تک جمہو یہ بتائیے کشمیر کے اندر کہاں پہ مار کشمیری کھا رہا ہے آپ دیکھئے جمہو سے لے کے پنچھ تک ہمارے لوگ مار کھا رہے ہیں بارٹر پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور گولیاں ہمارے لوگ کھا رہے ہیں اور سارے ہاتھ کشمیریوں کو مل رہے ہیں میں اس لیے بلکل سپاسٹو کر رہا ہوں کہ یہ جو دلی کی سرکاریں اب کشمیریوں سے پیار کرنا بند کریں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا جنڈا اٹھاتا ہے سرنگر میں یا سٹون پینٹنگز کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے میں کہتا ہوں سرکار کو سیدھے شوٹ ٹو کلک آرڈر دینا چاہیے یہ یہ کام ایسے نہیں چلنے والے کی آپ سٹون پیلٹرز کو جابز دو سٹون پیلٹرز کو آپ گیاز کے ایجنسیے دے دو یہ پتر باجو کے کیس واپس لو مجھے یہ سرکار بتائے پی ڈی پی بی جی بی کی آج تک آپ نے دو ہزار آٹھ کے جو ہمارے لوگ گیارہ لوگ شہید ہوئے تو ان کو کتنی جابز دی آپ نے مجھے بتائے کلدیب برما کی وائف کو اس کی فیملی کو آج تک جاب نہیں ملی تو یہ سٹون پیلٹرز کو کیوں جاب دے رہے ہیں سٹون پیلٹرز سے کیس کیوں واپس لے رہے ہیں اسی لیے یہ سرکار کے دو گلی نتی اب جمہو کے اندر نہیں چلنے والی جمہو کا ہندو عام سماج ایک ہو گیا اور دوسرا اب ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہی وان جمہو سٹیٹ ہمیں اپنی جمہو سٹیٹ الگ چاہیے اور ہمیں کشمیریوں کے ساتھ جمہو بلکل نہیں رہنا چاہتا آپ جمہو کو الگ سٹیٹ دے دیجئے اور کشمیر کے اندر آپ وہاں پہ آرمی رول لگا دیجئے یہ میرا سپیسٹر ماننا دیکھئے میں تو کہتا ہوں ہندوستان کی آرمی ہندوستان کی آرمی کو اب پاکستان کے چار ٹکڑے کر دینے چاہیے کیونکہ یہ پاکستان صدرنیمی والا اور میں لاس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جمہو کو اب انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ملنی چاہیے یہ تھے ہمارے ساتھ ساحل پردان جی ڈسٹرک پریزیڈنٹ بجرنگ دل کے اور جس طریقے سے کہیں نہ کہیں جو بھارت سپر اکنامک دیش بڑھ رہا ہے اگر سر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جرور پاکستان کی منشاہ کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتی ہے کہ جمہوک شمیر کے اندر ایسے حالات جو ہیں پیدا کیے جائیں اور جد کی نیتی کو وہ رن نیتی ایسی بنائیں تاکہ وہ انڈیا کے اوپر ایک بار پھر جو ہے دیش کے اندر ایسے حالات جو ہیں وہ خراب کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی منشاہ ہے اور کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پاکستان اٹیک کر رہا ہے اور آج ہمیں اس کے اندر سرکار کو بھی اس بشے کے پر کوئی نہ کوئی پرمننٹ سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ پرمننٹ سلوشن نکلے اور جو اس دیش کے اندر جو ایک محول ہے وہ شانت ہو زکے جے تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ساحل ڈسٹرک پریزیڈنٹ ساحل پردان جی بجرنگدل کے اور جے کے نیو سیون کے ساتھ میں ہوں کیامرامین شیو کے ساتھ محول اللہ شرمہ